اسلام علیکم پاکستانی یوت کیا حال چالیں کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہے امید کرتا ہوں صحت اور تندرست ہوں گے آج آپ کو جو میں آئیڈیا شیئر داروں ایکچلی یہ میرے گھر کے پاس ایک پیشنٹ تھا جس کے لیے جو ہینا سپیشل ایمبولنس آئی اور یہ ایمبولنس تھی جی موبائل سیٹی سکین اچھا اب موبائل سیٹی سکین وین جی یہ ہے اس کے ڈیٹیل آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کیونکہ اس میں ایک پشیدہ بزنس آئیڈیا ہے کہ آپ اگر کوئی اچھا ہسپیٹل جیسے اگر پرائیوٹ سیکٹر میں کوئی اچھا ہسپیٹل آپ دیکھیں تو اس میں انویسمنٹ تھوڑی زیادہ ہے لیکن اگر آپ یہ فارمولا ان کے ساتھ اٹیچ کر دیں تو آپ لاکھوں کما سکتے ہیں دن کا اس سیٹی سکین مشین خود ایک تھوڑی مہنگی مشین ہے یہ تقریبا آپ کو جو ہے وہ کروڑ روپے کے قریب قریب ایک سی آر کے قریب جو ہے نا ملتی ہے اگر نہیں لیں گے تھوڑی سے کوسلی بھی ہو سکتی ہے تو ایک تو آپ کی سیٹی سکین مشین پھر اوپر سے یہ مزدہ گاڑی مزدہ ٹرک جو ہے یہ تقریبا خود پینٹس کے قریب قریب کا یہ ٹرک ہے اس کے بعد آپ کو ایک قدر جنیٹر چاہیے شازور چاہیے شازور اگر سیکنڈ اینڈ بھی لیتے ہیں تو وہ دس سے پندہ لاکھ کے درمیان ملے گی اور تھوڑی بہتر کنڈیشن میں جنیٹر جو ہے وہ تقریبا ایک میلین کا یعنی دس لاکھ کا ہوگا تو اس پورے آئی ڈی اے کی کوس تھوڑی سی ہائی ہے یہ تقریبا کوس جو آپ کو پڑے گی راؤنڈ آباؤٹ یہ کوئی دو کروڑ کے قریب یا آپ اس کو پونے دو کے قریب لگا لیں کیونکہ اس کے اندر آپ کو فیسلیٹی بھی ارینج کرنی ہے اور یہ تمام چیزوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے یہ کام کرنا ہے لیکن کسی اچھے ہاؤسپیٹل جس کا فوٹ فول زیادہ ہو وہ گھر پہ یہ سرویسز دے سکے گا اور آپ صرف اسے کونٹریک کر کے گھر پہ بیٹھ کے کمائیں گے باقی آپریشنل اور اس کے ساتھ جو ڈاکٹرز چاہیے ہیں اور باقی ٹرین عملہ وہ اس ہاؤسپیٹل کی ذمہ داری ہوگی اور وہ ہاؤسپیٹل آپ کو پروائیڈ کرے گا آپ کا صرف ڈریور ہے آپ کا جنیٹر ہے جسے آپ نے بیلی پیدا کر کے سٹی سکین مشین چلانی ہے تو یہ موبائل وین سٹی سکین موبائل وین کا ایک بزنس بن سکتا ہے اور اسی موڈل پہ اگر آپ اور اگر تھوڑا سا ورکنگ کرنا جائیں تو آپ ایکسٹرے مشین جو ہے اس کو بھی سیم فارمولے پہ رکھ سکتے ہیں یہ جو موبائل ہاؤسپیٹل کی سرویسز ہیں اس میں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ بعض وقت پیشنٹ ایسی حالت میں نہیں ہوتا کہ وہ ہاؤسپیٹل ہے تو وہ گھر پہ سرویسز لینا پسند کرتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ کو دور ٹو دور سرویسز دینی پڑیں گی ہاؤسپیٹل انڈسٹری میں کیونکہ پیشنٹ جو ہے وہ پیسے کو نہیں دیکھتا وہ اپنی جو ہے کمفرٹ کو دیکھتا ہے اور اگر کسی پیشنٹ کو لگتا ہے کہ اسے جو ہے گھر پہ اگر ٹریٹ کیا جائے گا تو اس کے لیے زیادہ آسان اور زیادہ ایزی رہے گا تو وہ اس طرح کی فیسیلیٹیز کو آویل کرے گا کراچی لاہور اسلام آباد یہ تین بڑے شہر تو ایسی فیسیلیٹی کو ضرور آویل کر سکنے ہیں اور یہ بھی لاہور میں جنہا ہاؤسپیٹل کے پاس لائف لائن کے نام سے ہاؤسپیٹل ہے کلینک ہے جنہوں نے یہ سرویس سٹارٹ کی ہے اور یہ سرویس بہت اچھی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک گھر ہے جہاں پہ یہ گاڑی اسپیشلی آئی ہے اور یہاں پہ پیشنٹ کا یہ سیکی سکین کرتے ہیں اور وہیں پیشنٹ کو جو ہے رپورٹس فہرہ اور باقی چیزیں آن ڈا ڈور یعنی کہ گھر پہ ہی ملتی ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اب آپ کو میں نے بتا دی ہیں اب آپ نے اسے دیکھنا ہے کہ آپ اس میں سے بزنس کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں اور بزنس جو ہے ہمیشہ آئیڈیا سے ہی جنریٹ ہوتا ہے تو اس آئیڈیا پہ ٹرائی کیا جا سکتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس انویسمنٹ ہے تو آپ اس طرح کی موبائل وین کو اپنے بڑے شہروں کے لیے ضرور کر سکتے ہیں اور یہ ایک کامیاب وینچر ہوگا کیونکہ ہیلتھ کی فیسیلیٹیز ہر کوئی لینا چاہتا ہے اور دوسرا کہ یہاں پہ کیونکہ یہ سیٹی سکین جو ہے ایک مہنگا علاج ہے یعنی کہ ایک مہنگا ٹیسٹ ہے جو کہ جب ڈاکٹر دیتے ہیں تو یہ افورڈیبل جن کے لیے ہوتا ہے ان کے لیے اٹلیس یہ گاڑی افورڈ کرنا یا گھر پہ کروانا بھی اتنا ایشو نہیں ہے وہ اسے افورڈ کر لیں گے وہ اس کی ایکسٹر چارجز آپ کو پیک کریں گے اور آپ جو ہے اس کو ایک بزنس موڈل کر سکتے ہو اگر اس طرح ہی آپ کی کسی ایک شہر میں دو موبائل وینز لگ جاتی ہیں مختلف ہسپیٹلز پر تو آپ کی انویسمنٹ ساڑھے تین سے چار کروڑ کے ہونے کے باوجود آپ اس سے لاکھوں مہینے کا ان بھی کرو گے ٹھیک ہے تو یہ ایک بزنس آئیڈیا اسے سمجھیں کہ یہ آپ کے لیے ایک بزنس آئیڈیا ہے کہ ایک فسیلیٹی جو کہ دو سٹیپ پہ دی جا سکتی ہے اس کو اگر آپ ریپلیکہ کرنا چاہیں اپنے علاقوں میں کرنا چاہیں یا اس سے سیٹی سکین سے ہٹ کے آپ ایکسرا مشین کو اسی طرح گاڑی میں اسی طرح اس کی وین بنائیں موبائل وین بنائیں اور آپ یہ فسیلیٹی دینا چاہیں تو یہ آپ دے سکتے ہیں بلڈ بینک کا ایک کونسیپ اس طرح بنایا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے لیے تو آپ کو یہ ایک چھوٹا سا ٹیبل اور میز چاہیے جس پہ آپ گروپ دیکھ سکتے ہیں بلڈ گروپ جو ہیں انہیں چیک کر سکتے ہیں دوسرا پیشنٹ کے لیے جو ہے وہ بلڈ کولیک کیا جا سکتا ہے اس طرح دور ٹو دور کمپین میں کیا جا سکتا ہے وہاں پہ آپ کو جنیٹر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے صرف آپ کو ایک کارا وین جو ہے وہ چاہیے ایک ایسی گاڑی چاہیے جس میں جو ہے وہ آپ بلڈ ڈونرز کو بٹھائیں اور ان سے بلڈ لیں اور اس بلڈ کو کولیک کر کے ہم تھلسیمیا جیسے مراز امراز میں جو کہ بچے مبتلا ہوتے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا کہ اگر اس طریقے سے دور ٹو دور یہ بلڈ ڈونیشن کا ایک کونسپٹ کو سٹارٹ کریں تو یہ اس طریقے سے یہ تمام چیزیں پوسیبل ہیں کہ آپ موبائل وین ہاسپٹل کریں اس میں گائنی کا کام ہو سکتا ہے گائنی سے مراد کہ آپ ایون اگر اس ٹرک کو دیکھیں تو اس میں دو بیڈ لگ سکتے ہیں اندر ای سی جی اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے چھوٹے مشین اور بھی لگ سکتی ہیں جو کہ ایک منی ہاسپٹل کا کونسپٹ دیتے ہیں تو گورنمنٹ کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے اور پرائیوٹ سیکٹر میں بھی اس پہ بہت کام کیا جا سکتا ہے تو آج کا تھا یہ بزنس آئیڈیا اگر پسند آیا ہے تو لائک کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ